اب آگے جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں نا وہ ایسی بات ہے کہ وہ دل کے کانوں سے سننے والی ہے جب نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہوئے تو ان کا ایک بیٹا جو ایمان نہیں لیا تھا کفار کے ساتھ تھا آپ کو شروع میں نے کہا تھا نا ابھی ہم جا کے اس کو دوبارہ جوڑیں گے کہ میں اپنی اولاد اپنے بچوں پہ بیٹے بیٹیاں آج کی جنریشن ہیں سسٹرز اور برادرز آپ سب کو کیوں اتنا انفیسز کر رہا ہوں باقی قوم تو تباہ ہو گئی حضرت نوح علیہ السلام فادر بھی تھے بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے عذاب کی اثار شروع ہو گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں ونادہ نوحن نوحبن وکانا فی معزلن یا بنیہ اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو واس دی اے بیٹے یا بنیہ جنہوں نے جو عربی پڑھ رہے ہیں ان کی خوش نصیبی ہے ان کو قرآن کی اس طرح سے سمجھ آتا ہے آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہے جو عربی سیکھ رہے ہیں یا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے جب اس کو عربی آتی ہو اور پھر وہ قرآن کیونکہ اس وقت اسے اردو کی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں رہتی آخری عذاب کیا ساتھ شروع ہو چکے ہیں پانی سامنے ہیں انہوں نے علیہ السلام پکار رہے ہیں اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ کفار کے ساتھ مت ہو قولا سعاوی الہ جبال یعصمونی من الماء اللہ اکبر کہا اس نے میں قریب ہی پہاڑ کی پناہ دے لوں گا پانی سے مجھے بچا لے گا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم نہیں ہے آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی پناہ دینے والا مگر جس پہ اللہ رحم کرے یہ کون سا وقت ہے باپ بیٹا آپ نے سامنے کھڑے ہوئے ہیں باپ کو پتہ ہے کہ جو اس کشتی میں نہیں ہے وہ بچے گا نہیں اللہ یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ وہ حقائق ہیں اور شاید آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ باتیں بار بار میں کیوں بیان کیا ہے یہ قصے بیان کرنے کا مطلب کیا ہے شاید آپ کو اندازہ ہو کہ یہ چیز نو علیہ السلام تو ان کا تو معاملہ مکمل ہو گیا وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے یہ مثالیں بیان کی یہ واقعات بیان کیا ہوئے ہیں اللہ وقت پر نہیں سنا بیٹے نے تو کیا ہوا وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْرِطِينَ دونوں کے درمیان موجھ فائلوں کے اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا دونوں کے لئے ج embody جو کے لئے جو сыng دونوں سن میں جو تنیا